موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے تو امید ہے مجھے آپ لوگوں کا رمضان بھی بہت زیادہ اچھا گزر رہا ہوگا اور آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سی کریمی چکن پرانٹھا رول کی ریسیپی لے کی آئیوں اس میں آپ لوگ میدے کا بھی پرانٹھا بنا سکتے ہیں اور آم جو آٹا آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے لال آٹا جیسے کہتے ہیں یا گندم گاٹا اس سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ویجیٹیبلز کو کٹ کیا اس کو تھوڑا سا ہم سوتے کر لیں گے چکن کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے پکا لینا اور اس کی بوٹیوں کو ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں کر لینا ہے شریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں نمک میرچ کا استعمال کرتے ہیں اس میں نمک لال میرچ کالی میرسوکہ دھنیا اور حلدی کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے دو چمز سرکا دو چمز چلی سوز دو چمز سویا سوز اور دو چمز یہاں پہ ہم لوگوں نے چکن دکھا مسالے کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے چار کچھ استعمال کیا تھا تو آپ لوگوں نے چکن دکھا مسالہ ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا پانچ منٹ کے لیے اور پکایا تھا دب تھوڑا سے سوتے ہوگی تھی ساری چیزیں پہ اس میں میں نے تھوڑی سی کریم ایٹ کی تھی تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون اور تھوڑا سے اس کو مکس کریں گے اور یہ جی ہماری جو مکسٹر ہے پرانٹھے روڑ کا وہ تیار ہے اس کی لوگ جو ہے کچھ اس طرح کیا جائے گی پکنے کے بعد یہ دیکھیں اس میں آپ لوگ چیز بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ٹیسٹ کا استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ کریم سے ہی بہت زیادہ ہی ڈیوسی ہو گیا تھا دوسری طرف میں نے آٹا گھن لیا تھا اور یہ میدہ کا آٹا نہیں ہے بلکل بھی یہ آم آٹا جو لال آٹا ہوتا وہ ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں پرانٹھے کیسے مناتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک تھوڑا سا پیڑا لینا ہے ٹھیک ہے پیڑے کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے گھول کر لینا ہے گھول کرنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ خوشکا اور گھی کا استعمال کریں گے گھی آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے ہم لوگ روٹی کو تھوڑا سا خوشکا لگائیں گے اس کی سائٹ کورنرز کو تھوڑا سا پریس کرتے جائیں گے تاکہ وہ تھوڑا سی سوفٹ ہو جائیں پھر ایک چکنا پیڑنا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہلکی ہاتھ سے آپ لوگوں نے اس کو گول گول گھوماتے جانا ہے اور تاکہ ہمارا روٹی چپکے بھی نہ اور بڑی بھی ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو بڑا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا گھی لگانا ہے اس پہ گھی لگانے کے بعد آپ لوگ اس پہ نمک بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ نمک کا استعمال نہیں کیا تھا اپشنل ہے تھوڑا سی آپ دو ایک دو چھٹکی سپرنکل کرنا چاہئے پرانٹھے کے اوپر ٹھیک ہے اوئل لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بند کر دینا ہے بند آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے یاد ہے بچپن میں ہم لوگ پنکھا بناتے ہوتے تھے کاغذ کا پہلے ایک سائٹ فول کر رہے تھے پھر دوسری پھر اس طرح کر کے بلکل اسی طرح ہم لوگوں نے یہاں پرانٹھا بنانا ہے آپ لوگ اسی اور شیپ کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو لچے دار بلو مالا پرانٹھا ہوتا نا وہ اسی شیپ کا بنتا ہے پھر میں نے آپ لوگ کو اس لیے والی ریسیپی جو ہے شیئر کی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ جی میں نے سارے پرانٹھے بنا لیے تھے ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا آپ لوگ اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور کپڑا رکھ دیں اس کے اوپر پانچ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے پرانٹھے بنانا شروع کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو اوئل ہم لوگوں نے لگایا ہوتا وہ بہت اچھے طریقے سے رچ پس جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا آٹا اب ہم بناتے ہیں پرانٹھا سب سے پہلے خوشکہ لگائیں گے سائٹس کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا سوفٹ کر رہنے ہیں کورنرز کو تاکہ وہ ساری نرم ہو جائیں اور پھر چکنے بیلیں سے اس کو بیلیں گے اچھے سے ساتھ ہی ساتھ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمینے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوسری طرف جو ہے وہ توا بھی تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا تو جو پرانٹھا ہم لوگوں نے تیار کیا تھا اس کو رکھیں گے اس کے اوپر اور پرانٹھا ہمیشہ بہت زیادہ تیز آنچ پر بلکل نہیں بناتے تھوڑا سا لو میڈیوم فلیم ہی رکھتے ہیں تاکہ جو ہمارا پرانٹھا ہے وہ مناسب بیت دار میں لال بھی ہو جائے اور جلے بھی نہ پھر دوبارہ یہاں پہ ہم لوگوں نے گھی کا استعمال کیا تھا آپ لوگ دیسی کی کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو اب ہلکے ہاتھ سے ہم پکائیں گے آپ لوگوں نے فلیم کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دونوں سائیڈ لال ہونے کے بعد پرانٹھے کی لوپ جو ہے ماشاءاللہ سے کچھ اس سہاں کیانے لگ جائے گی بہت ہی مسئدار لچے دار پرانٹھا بناتا ہے اس کو ہم چائے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں پرانٹھے بنانے کے بعد ہماری چکن کی فلنگ بھی تیار تھی اور اس میں ہمیں نے وائٹ سوارس اور رڈ سوارس بنائی تھی وائٹ سوارس میں میں نے مایونیز دہی اور مسٹرڈ سوارس کا استعمال کیا تھا تو سوڈی زی کالی مجھ یہاں میں میں نے کیچپ کا استعمال کیا تھا کیچپ جو تھی وہ کارلک کیچپ ہمارے پاس چلی کارلک کیچپ اور اب ہم بناتے ہیں پرانٹھے سب سے پہلے ہم لوگ ایک پرانٹھا رکھیں گے اس کے اوپر ہم لوگ کیچپ لگائیں گے کیچپ آپ لوگ کوئی بھی لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہی کیچپ use کرنی ہے ров рук offset gun green chili بھی use کرسکتے ہیں کوئی بھی use کرسکتے ہیں آپ لوگ اور مایونیز کی ریسپی میں نے already shared کی ہوئی ہے تو اس دفعہ میں نے shared نہیں کی میں نے already direct دکھایا آپ کو اور اب ہم لوگ live mixture کی layer لگاتے ہیں اس میں آپ لوگ چیز بھی چیز سٹیز کے سلائس رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی اپشن ہے اور چکن کی بوٹی اگر آپ نے شٹرٹ نہیں کرنی تو آپ اس کو تکے کی فارم میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سبزیوں میں میں نے گابجر بندگوں بھی شملہ میچ کا استعمال کیا تھا کھیروں میں نے یہاں پہ نہیں لگائے میرا دل نہیں کر رہا تھا کھیرے لگانے کو آپ لوگ کھیرے بھی لگا سکتے ہیں سلاعت میں اب میں آپ کو اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک گے جی ہمارا مزیدار سا کریمی چکن پر آنٹھا رول تیار ہے یہ بہت ہی زیادہ جوسی اور یمی بنا تھا تو آپ لوگی ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ